پہلے میں بولنا مانا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ایک ایسے موضوع کو لے کے ہم یہاں نکلے ہیں اور جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں بیڈیوں میں لوگ جکڑے گوی آتے ہیں بڑے بڑے بزنس مین غریب غربہ عمریر روسہ عدالتوں کے بہر آتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہم ان وقلہ سہبان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو سارا دن ان رہداریوں میں گھومتے ہیں انہوں نے قانون پڑھا وہ قانون کے مضابق کیا کر رہے ہیں یہ بیڑیوں تک نوبت کیسے پہنچتی ہے عدالتیں کیا کر رہی ہیں اتنا لمبا پروسس کیا ہے جب ہم نے اس پر بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک لندن میں بھی تو کیس ہوا ہے سکوٹلینڈ یارڈ وہاں کیا کر رہی ہے وہ تو دنیا میں بڑی معروف ہے آج ہم بات کریں گے کہ ہماری عدالتوں کو کیا مسائل ہیں وقلہ سہبان کو کیا پرابلمز ہیں یہ جو اس ملک میں سارا سرمایہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پابندے سلاسل کیا جاتا ہے قانون کیا کر رہا ہے قانون کی کیا حکمرانی ہے اس سسلے میں آج ہم آپ کی ابھی ملاقات کروا رہے ہیں ماہر قانوندار اور نیب کی عدالتوں میں سارا دن ہنستے مسکراتے اپنے ملزموں کو زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہمارے ساتھ جناب چوئی سعید زفر صاحب معروف قانوندان خوبصورت دل کے مالک خوبصورت سیرت کے مالک ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم چوئی صاحب آپ سارا دن یہاں ان کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تاریکی میں سایہ بھی جدہ انسان سے رہتا ہے یہ جو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اس کی نوبت آنے سے پہلے کیا چھان پھٹک خوب کی جاتی ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں بجتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کمیانا صاحب اس میں بڑی ایک بات کلیر ہے کہ شروع سے جب یہ انیس سو نانانوے میں یہ جب نیب کا قانون بنا تو یہ پہلے دن سے ہی یہ ایک احتساب کا قانون نہیں تھا یہ ایک بدلہ لینے کا قانون تھا جنرل مشرف نے اس کو بنایا تھا اور جنرل مشرف کا یہ جو پرپس تھا یہ نواز شیف گورنمنٹ کے خلاف اس کو یوز کرنا تھا میں معافی شاتوں میں نے کل ہی لکھا ہے کہ جنرل صاحب کی ریجیم میں یہ ٹیسٹ ٹیوب اور کلوننگ آف دا پولیٹیشنز کا قانون تھا اور ایک معاورہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اب یہاں پہ یہ پیکنڈ چوز ہے کہ جس کے خلاف انہوں نے کاروائی کرنی ہوتی ہے اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اور جو ان کا دوست ہوتا ہے جو پولیٹیکل پارٹی سے ان کو کنسنز ہوتا ہے اس کے خلاف یہ کاروائی نہیں کرتی چھوٹے چھوٹے لوگ پٹواری تسیل دار دس دس بیس بیس لاکھ میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور عربوں والے جو بندے ہیں اسحاق دار صاحب اس کو پکڑ کے دکھا ہے نا جب نواز شیف کے خلاف بات گئی ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنے حدود سے باہر نکل دیا جب ان کے گلے میں زنجیر جاتی ہے تو تب حدودوں کو یود یاد آ جاتے ہیں جب کوئی پٹواری پکڑا جاتا ہے جب کوئی تسیل دار پکڑا جاتا ہے یا دوسرے تو پھر ان کو اس کا خیال نہیں آتا لیکن چھوٹے صاحب اگر پٹواری پکڑا جائے گا تو وکیل صاحب کو تو کچھ نہیں ملے گا عربی پکڑے جائیں گے عربوں عربی پکڑے جائیں گے تو پھر آپ بھی چل سو چل ہوتا ہے نہیں دیکھیں کمیانا صاحب یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ یہاں پر دیکھ اگر خود تسابی سیفور امان صاحب نے بھی شروع کی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں شاید آپ کو یاد ہو تو ابھی بھی وہ سیفور امان صاحب ان کے ساتھ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ مولک کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ زرداری صاحب سے دو سو اور ارب روپی اب آپ اس کیوں نہیں لاتے سویس بینکوں سے اب انہوں نے یہ جو شروع کیا ہے کام یہ پیک اینڈ چوز کی یہ جو انہوں نے خود تسابی شروع کیا ہے تو یہ ڈسکریمنیشن ہے جو کانسٹیچوشن آف پاکستان ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے وہ بھی یہ نہیں چاہتا وہ بھی چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے محمود و یاز کے ساتھ سیم سلوک کیا جائے نہ کہ یہ ہو کہ غریب آدمی کے ساتھ اس کو آٹھ آٹھ سال اندر اور جو امیر آدمی ہیں وہ پہلے آئے تیسرا عصہ دے اور باہر چلا جائے چوز صاحب یہ بتائیے کوئی خوبصور لباس پہن کے بہت زبردست بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ جائے تو شام کو آپ بھی اس کی بیل کروا دیتے ہیں نہیں یہ تو کیسی بات کر رہے ہیں میں دیکھیں جب آپ غریب اور امیر کی بات کرتے ہیں تو ایک حسینہ کی بیل ڈیٹھ گھنٹے میں ہو جاتی ہے اور ایک شخص جس نے اربون اپیہ اس ملک میں لگا دیا وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اس میں آپ کا قصور ہے میں چوز صاحب کہوں گا کہ جس اس خاتون کے وقالت جس صاحب نے کی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غریب بیڑیوں میں جل مر گئے سڑ گئے جیلوں میں ان کی بیل کے لیے تو نہیں کوشش نہیں کی کمیانا صاحب اس کو تو جیل کے اندر بھی زنگر فیش جاتی ہو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا سر تو آپ بھی تو خیال کریں میں کہہ رہا نا دورہ میار ہے نا دورہ میار کو ختم کرنا ہے دورہ میار سر سر چوز صاحب دورہ میار کو گورنمنٹ نے ختم کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے پروسیکوشن نے کرنا ہے اجنسیز نے کرنا ہے ہم نے تو کوشش کرنی ہی ہم تو دیکھیں وہ اکلا طریق ہم نے تو چلائی اسی لیے تھی دوزار ساتھ کو اور عدلیہ کو ازاد کروانے کے لیے چلائی تھی اب عدلیہ ان کی غلام ہو گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہماری کوشش کمیانا صاحب جاری ہے اور ہم کرتے رہیں گے کوشش چوز صاحب غریب کہاں جائے جس کے گھر روٹی نہیں ساتھ اکاون میں بھیل نہیں ہوتی یہ میرے پیچھے دائیں بائیں میں اپنے کیمروین سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا یہ پولیس افسران بھی دکھائیں یہ بیچارے سارا دن ننگے پاؤں پھٹیوی بردی ٹوٹی گاڑی ٹوٹی بندوق اسلا نہ چلنے والا ان کو پکڑ کے ان کو ہتکڑیاں لگا دی جاتی ہیں سارا سارا دن میں صرف آپ سے گزارش کروں گا ہمیں بتائیے غریب کہاں جائے کس عدالت کا دروازہ نوک کرے ہر غریب شخص آیان علی کا لباس پہن لے نہیں کمیانا صاحب اس میں آیان علی کی بات نہیں یہ تو سسٹم کی خرابی ہے نا سسٹم کی خرابی جب ان کے اچھے وکیل ہیں انہوں نے دیکھیں اب اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں اتنے اتنے بڑے لوگوں کا نام آ رہا تھا اور اس نے تو دمکی دے دی تھی کہ اگر مجھے بیل نہ کروائی گئی تو میں ان تمام رازداران کے نام لے لوں گی کہ جو اس پردے کے پیچھے ہیں تو اس کی مجبورن انہوں نے بیل کروا دیا اب آپ کو یہ بھی پتا ہے اس کا پاسپورٹ بھی مل گیا ابھی ملک سے باہر بھی جا رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک سسٹم برابر نہیں ہوگا سب کو برابری کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا یہ انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے اور یہاں پر غریب کو پگڑ کے بیڈیوں میں اور امیر کو فش زنگر پر گر کھلائے جاتے ہیں جیل کے اندر اس کے لیے بولڈ پروف ہے اور ائر کنڈیشن گاڑی ہے اور یہ بچارے دو میں سارا دن سٹھتے رہتے ہیں اور ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا اور نیاب میں اتنی سخت اس طرح یہ کانسٹیچوشنل ایک حق ہے کہ بندہ اپنی بیوی سے اپنے کانسل سے مل سکتا ہے لیکن یہاں پر کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے سر اس میں بھی تو آپ آواز اٹھائیے آپ ہی کر سکتے ہیں اور لے میں تو کچھ نہیں کر سکتا آپ یو آر گیٹ ویٹو دا پانڈ آف دا جسٹس تو آپ اس پر مربانی فرمائیے آپ کوئی ایسی موف چلائیے کہ ایکسیس تو ہو عدالتیں اپنا کام کریں ہم اپنے عدالتوں کے لیے گڑھائیاں بھی سر پھٹوائے مال روڈ پہ مارے کھائیں ریزلٹ گیا نکلا سر ارسلان کہاں چلا گیا کمیانا صاحب پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جب حکمران کلاس کا کیس آتے ہیں اس میں عدالتوں کا رویہ اور ہے جب عام آدمی کا کیس آئے گا عدالتوں کا رویہ اور ہے صاحب عدالتیں بھی جج بھی انسان ہے کدھر جائیں ان کی کوئی حفاظت نہیں ہے گوہ کی کوئی سر معافی چاہتا ہوں سر ایک میرے میں معافی چاہتا ہوں جج بھی تو آپ بنتے ہیں نا سر انسان ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے جو گوہ ہے اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں بیٹرس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے آپ یہاں کھڑے ہوئے آپ نے دیکھا بڑے معروف وکلا جو ہیں ان کو گن فائر کر دیا گیا مار دیا گیا جائے سہبان کو مار دیا گیا ہم اپنا سسٹم ستر سٹر سٹر